سب سے بڑا توفہ آپ کا وقت ہی ہے اور وقت کے بارے میں ایک بات اور یاد رکھئے کہ جب آپ اپنا وقت کسی کو دیتے ہیں تو اس وقت ایک عجیب اعلان کرتے ہیں اور بہت اونچی آواز میں اعلان کرتے ہیں جو پوری کائنات میں سنا جاتا ہے آپ اس وقت یہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں اپنا وقت اس اپنے دوست کو دے رہی ہوں اے پیاری دنیا اے کائنات اس بات کو غور سے سنو کہ اب میں تم ساری کائنات پر توجہ نہیں دے سکتی کیونکہ اس وقت میری ساری توجہ یہاں مرکوز ہوئے آپ کہیں نہ کہیں اعلان کریں نہ کریں جس وقت آپ ہمہ ہنگ ہوتے ہیں اور ایمانداری کے ساتھ وقت دے رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ اعلان بار بار آپ کے وجود سے آپ کی زبان سے آپ کے مسام سے آپ کی وائب سے آپ کی وائبریشن سے نکلتا چل رہا ہے چلا ہی چلا جاتا ہے یہ آپ توجہ دے اور توجہ ہی سب سے بڑا رہا ہے میں ہمارا گرائیور نہیں تھا تو میری بہو جاتی ہے درس درس سننے کی کچھ ویسا ہے ان کا کام تو میں نے اسے کہا تم پریشان کیا ہوتی میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں دن کے وقت تو میں اتنی سی گاری چلا لیتا ہوں تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے مامو آپ مجھے لے جائیں بڑی مربنی جب میں لے گیا اس کو اور جس مقام پر وہ بیٹھ کے خواتین درس لیتی ہیں تو ظاہر ہے میں تو آگے نہیں جا سکتا تھا میں نے اسے اتارا تو میں نے درس دینے والی خاتون کا ایک اچھیب اعلان سنا جو میں سمجھتا ہوں یہ مردوں کی قسمت میں تنی میں نے مردوں کے بڑے بڑے جلسے دیکھیں ان میں ایسی خوبصورت بات میں نہیں سنی وہ بی بی اندر کہہ رہی تھی کہ اگر تم اے پیاری بچیوں اور بہنوں اگر تم اپنی بیٹی سے بات کر رہی ہو یا اپنے خاون سے بات کر رہی ہو یا اپنی ماں کی بات سن رہی ہو اور تیلی فون کی گھنٹی بجے تو تیلی فون پر سوجہ نہ دینا کیونکہ وہ زیادہ اہم ہے کیونکہ آپ نے اپنا وقت اس کو دیا چاہے کزنی بھی گھنٹی کیوں نہ بچتی رہے کوئی آئے گا سن لے یہ بات میرے لیے بڑی نہیں اور میں نے اپنے ہلکہ احباب میں اپنے دوستوں یا لوگوں سے کبھی ایسی بات نہیں سنی تھی لیکن میں اس خاتون کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوں اور اب تک خوش ہوں اور اگر یہ بات ان بی بیوں نے سمجھی ہے تو بہت قیمتی بات ہے اور ظالمین اس سے قیمتی بات انہوں نے اس درس میں اس دروت کے درس میں اور کوئی نہیں دی لے اب جب وقت آپ دیتے ہیں میں بار بار اس کا ذکر کروں گا اس لیے کہ اس کی پیچیزگی اب آپ بڑے ہو گئے ہیں آپ کو سوچنا پڑے گا اور مسائل کی طرف ایک تو چھپے چھپائے مسائل آپ کو ملتے ہیں ایک آپ جیسے ذہین بچے ہیں جو بیت کے اپنے کالج کے برامدوں میں ستونوں کے ساتھ ٹیک لگا کر ان مسائل کو سوچیں جو آپ کی زندگیوں کے ساتھ ٹچ کر کے گزر کے لمس کر کے جسے پنجامی کی کھے کے جاتے ہیں پھر آپ کی سوچ شروع ہوگی ورنہ پچھے ہوئے سوال جو چلے آ رہے ہیں انگریز کے وقتوں سے جو ہمارے سوال ہوتے تھے اگر انہی کو آپ ریپیٹ کرتے رہیں گے تو پھر آپ آنے والے زمانے کو وہ کچھ عطا نہیں کر سکیں گے جو آپ کو عطا کرنا ہے تو یہ وقت جو ہے اس کا تعلق حان سے ہے جب آپ کسی کو وقت دیتے ہیں یا کوئی آپ کو وقت دیتے ہیں اپنا لمحہ عطا کرتا ہے تو آپ حال میں ہوتے ہیں اس کا تعلق مستقبل سے یہ ماضی سے نہیں ہوتا کہ ماضی میں آپ نے وہ تو اس وقت آپ کے سامنے ہیں اور آپ اس سے بات کر رہے ہیں اور اس کو یقین دلارہ اپنی ہونے کا اور اپنی توجہ دینے کا لیکن کبھی کبھی یہ اب تفریق کے طور پر میں بات کرتا ہوں اور میں اپنے استاد کو بہت داد دینے کے لیے اور ان کا مان بڑھانے کے لیے اور ان کے سامنے آجزی سے کھڑے ہونے کے لیے کہتا ہوں کہ جس دمانے میں ہمارے استاد پترس بخاری ہمیں یہاں چھوڑ کر گورن کالبین چلے گئے تھے یو اینوں میں اور وہ نیو یورک میں رہتے تھے تو جس علاقے میں یا جس بڑے فلیٹ میں یا جس ایمبین جس جگہ پر ہوتے وہاں پر استاد مکرم بتاتے ہیں کہ رات کے دو بجے مجھے فون آیا اور بڑی غصے کی آواز میں کوئی خاتون بول رہے ہیں اور وہ کہہ رہی تھیں کہ لکھ شیئر یور جوگ بارکن کانچن سی فدران شاہ پہنا وہ آپ کا قصہ مسلسل آدھے گھنٹے سے بھونک رہا ہے اور اس نے ہماری زندگی عذاب میں ڈال دیا میرے بچے اور میرا شاہر جو ہیں وہ بے چین ہو کر چار پائی پر بیٹھے اور اس کی آواز بن نہیں ہوتی یہ کیا نس تو بخاری صاحب نے کہا کہ میں بہت شرمندہ ہوں اور آپ سے معافی جاتا ہوں کہ میرا قصہ اس طرح سے بیہیو کر رہا ہے لیکن میں اب کیا کروں میں مجبور اس نے ٹیلی فون بند کر دیا بینک کر دیا غصے ہو گی تو بخاری صاحب نے ان کی طویعت میں ایک عجیب طرح کا طفل تھا اگلے روز رات ہی کے دو بجے ٹیلی فون کر کے اس خاتون کو جگایا اور کہا کہ مسلمہ میرے پاس کوئی کتہ نہیں مجھے کتوں سے شدید نفرت کل رات جو کتہ بھونکا تھا وہ میرا نہیں تھا گوڈ بائی دوی بان کہتے ہیں یعنی یہ انہوں نے حال کو کس طرح مستقبل کے ساتھ جوڑا یا میں یہ کہوں گا کہ ماضی کو مستقبل کے ساتھ جوڑا یہ بخاری صاحب کا ہی کمال اور خاتین حضرات ایک بڑی عجیب اور غریب بات جو میں آپ سے اس کرنے لگا ہوں مجھے اپنا وہ زمانہ یاد آجا جلدی میں وہ بات بتا دوں جب میں اتھلی میں رہتا تھا روم میں تو روم میں ایک ہے فونتانہ دی تری ایک یہ فوارہ ہے جس میں لوگ پیسے پھینکتے ہیں کہ میں پھر بھی یہاں ہوں منت مانتے ہیں کوئی کہ اللہ کرے میری منت پوری تو میں آرہا تھا دفتر سے یونیورسٹی سے راستے میں کھڑا گئے بہت سارے امریکن ٹورسٹ آئے ہوئے تھے تو ایک بڑا امریکن جو تھا وہ بھی پیسے اس میں پھینکتے ہیں تو اس کی بیری ہنس کے کہنے لگی کہ جو اور جائے جن سن میرا نہیں خیال تھا کہ تم اتنے دکیالوس اور اتنے وہ پرانی بات کو ماننے والے تو اس نے کہ تم تسلیم کرتے ہو کہ یہ باتیں پوری ہوتی اس نے کہ یہ جو میری بات تھی وہ تو کبھی پوری ہو چکی جس کی میں نے آرز کی اب تو میں اس کی کس ادا کر رہا ہوں یہ کس پہلے لئے تو یہ اتیشمنٹ کی اور محبت کی باتیں ہیں جو ہمارے یہاں پر رواج کم ہی تو خاتین و حضرات جس طرح سے میں وقت کی بات آپ کی خدمت میں ارث کر رہا تھا دشمن بھی کیونکہ جب آپ کسی کو قتل کر لیتے ہیں تو اس سے کچھ نہیں لیتے سوائے اس کے وقت اس نے ابھی سواد دیکھنا تھا اس نے ابھی ڈھاکا جانا تھا لیکن آپ نے اس کا وقت نہیں کچھ نہیں کیا جب آپ کسی انسان پر بہت ظلم کرتے ہیں شدر کا تو آپ اس کا ابھی اس نے کئی پینٹنگ بنانی کی ابھی اس نے کوئٹری لکھنا تھا ابھی اس نے گانے گانے سے اس نے ناش نہ تھا وہ آپ نے اس دیکھیں تو وقت جیسا کہ میں نے پہلے ارشتیا یہ بھیج اس کا پکرانی جاتا اس کی پیچیز بھی کوئی آسانی سے سجھایا نہیں جاتا لیکن یہ یاد رکھئے یہ آپ کے میرے ہم سب کے اختیار میں ہے کہ ہم وقت دیتے ہیں تو ہمارا مد مقابل زندہ ہے اگر اس سے وقت لے لیتے ہیں تو روح اور قالب ہونے کے باوث وہ مر جاتا ہے اس لئے میں تو یہ نہیں کر سکا نہیں آج شام یہ کر سکوں گا میری بڑی عارض تھی اور ہے لیکن مجھے ایسے کام درپیش ہیں کہ میں اسے پھولوں کا ایک گلدستہ تو بھیج دوں گا لیکن میں اپنا آپ اس کو پیش نہیں کر سکوں گا یہ میری بدقسم کی اور میری کوتا ہی اللہ آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے شرف عطا فرمائے اللہ حافظ